موسیقی 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 ہے اسی دوران جو جی ڈی پی کا حصہ ہے کھیتی کو چھوڑ کر دھوگوں کا وہ لگ بگ پچاس پرتشت سے اوپر چلا گئے اس سے کیا سمجھیں آپ اس سے کیا سمجھنا چاہتے ہیں کیا سمجھیں گے اس سے اسے سمجھیں گے یہ کہ اس دیش میں ایسے ایسے کچھ نیم بنا دیئے گئے ایسے ایسی یوزنائی لائی گئی کسانی ختم کی گئی ہے کھیپی ختم کی گئی ہے اور اس کی جگہ ادھوگ دھندے لگا دیئے گئے ہیں تو اس کا کیا کیا جائے اور اس کا پرنام کیا آیا دیکھتے ہیں آپ یہ پرنام دیکھئے ساتھیوں پرنام کتنا بھیانک آیا ہے آپ دیکھنا چاہیں گے پیچھلے کچھ ہانکڑے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ آج کسی بھی کسان سے ملیے ان کا من بن چکا ہے ہجاروں لاکھوں کسانوں سے میں مل چکا ہوں وہ کہتے ہیں کھیتی چھوڑنے میں فائدہ ہے کھیتی نقشان کا سودا ہے کھیتی میں کچھ رہا نہیں اب تو نوکری مل جائے چھوٹا موٹا دھندہ مل جائے تو اچھا ہے کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں نوکریوں دیکھیں آپ یہ ریپورٹ آپ کو بتا رہی ہے 1200 کروڑ روپے ایک سال میں کما لیتی ہے فرٹیلائزر یعنی کھاد بیچنے والی کمپنی اور جو پچھلے دو سال میں جس کی گروت ہوئی ہے جس کی بڑھوٹری ہوئی ہے وہ لگ بگ ساڑھے سنتیس پرتیشت ہوئی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک تہائی سے اوپر بڑھوٹری ہوئی ہے جہر بیچنے والی کمپنیوں پھر آتی ہے دوسرے نمبر پہ وہ آتی ہے لگ بگ پیشٹی سائیڈ بیچنے والی جو انسیکٹی سائیڈ ہے پیشٹی سائیڈ ہے جو جہر ہیں جو جن کا چھڑکا ہوتا ہے وہ کتنا ہے لگ بگ 900 کروڑ روپے ایک سال کیا ہوں نہیں اور یہ بھی ہر سال بڑھ رہا ہے تیسرے نمبر پہ آتا ہے بیز کمپنیاں بیز کمپنیوں نے پچاسی کروڑ روپے کمایا ہے ایک سال میں دس پرتیشت ہر بار گروہ تھینکی ہوتی ہے بڑھوٹری ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پہ ان کو چھوڑ دیا جائے مسینوں پہ آ جائے آئے تو ہاں پیچھلے کئی سالوں سے 2016 تک پانچ لاکھ ٹریکٹر ہر سال بکتے تھے کسان خریدتے تھے لیکن 2018 میں چھ لاکھ 61 ہزار ٹریکٹر بھی کے ہیں یعنی کی کسانوں نے بہت زیادہ تقنیک اپنائی ہے بہت زیادہ تقنیکوں کا فائدہ لیا ہے مسینوں میں بڑھوٹری کی ہے لیکن اسی دوران ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ کسان مر گئے ہیں ہر سال بڑھوٹری ہو رہی ہے پچھلے تین سال سے بارہ ہزار کے اوستن کسان آتم ہتیا کر لیتے ہیں سب سے زیادہ کسان آتم ہتیا ہو رہی ہے مہاراشتر میں راجستان میں گزرات میں ایسے پر پورا دیس مر رہا ہے پورا دیس اور کینسر سے مر رہا ہے تو کتنی بھیاویشتی ہے اب ایک اور گہری بات اگر سمجھنے کی دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ جب ٹریکٹر کوئی کسان کھری دیتا ہے تو اس کو بارہ پرتیشت بیاج پہ ٹریکٹر ملتا ہے لون ملتا ہے اور اگر کوئی کار کھری دے اور کوئی اپنے ہوم لون کھری دے ہوم لون لے تو اس کو لگ بگ دس پرتیشت پہ مل جاتا ہے تو یہ کیا ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ ساری کی ساری ایک ساجس کا حصہ ہے کسانی یعنی کھیتی کو ختم کرنے کا کسانوں کو برباد کرنے کا اور یہ جو ساجس کا حصہ ہے اس کو بولتے ہیں ڈبلو ٹیو ایگریمنٹ ساتھیوں میں آگے آنے والی ویڈیو میں ڈبلو ٹیو کے بارے میں شروع سے بات کروں گا ایک اپیسوڈ در اپیسوڈ میں اس کو نکالوں گا ہر بار آپ کو گہری جانکاریاں ملیں گی آپ کے لیے بس یہی میں پراثرہ کرتا ہوں کی زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں ان وچاروں کو ان جانکاریوں کو لوگوں تک پہنچا دیں کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کارن پہ بھی اور نیوارن پہ بھی سمجھیں گے ڈبلو ٹیو کیا ہے ساری کی ساری سمجھاؤں کی جڈ ڈبلو ٹیو ایگریمنٹ ہے اگر آپ سمجھ جاتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا تو لگاتار بنے رہی ہے میرے ساتھ پتا ہے تو زیادہ زیادہ شیئر کریے لوگوں کو بتائیے کیا ہے یہ کیوں مرتے جا رہے ہیں اور کسان تو ایسے مر ہی رہا ہے ان ساری سمجھاؤں میں کسان کا خرچ بڑھتا ہے جہہ ڈالنے کا اور جہہ ڈالنے کا اثر یہ ہوا ہے کہ پورا سماج کینسر جیسے بھیانک روگوں سے ترست ہے برباد ہو رہا ہے تو کیا کریں ہم اب کے ولے کی سمجھان ہے آپ آئیے میرے ساتھ جڑیے ہم سب ایک مل کر ایک ہو کر ایک بڑا بھیان چلائیں تاکہ یہ دیش جگہ اور پھر سے کسانوں کو بچانے کا پریتن کیا جائے کسانوں کو جہر سے بچایا جائے ان کو کھیت میں منافع کا سودہ دیا جائے اور منافع ہو تو وہ کسان پھر سے اٹھیں اور اس کے لیے آپ کو پہلے بھی کئی ویڈیو ڈالی جاتے چونکہ آپ ان کو دیکھئے کہ کیسے کھیتی شروع کریں جس سے گھاٹا نہ ہو اور خرچ بھی ایک ارپیہ نہ ہو اور سب سے ضروری بات جیسے ہم گائیں اور بیل کی طرف آئیں گے تو ہمارا زیادہ فائدہ ہوگا میں اسی نیویدن کے ساتھ آپ سے پرارتنا کرتا ہوں کہ زیادہ زیادہ ساتھ ہی اس ویڈیو کو اور اس ویڈیو میں دیا گئے ہنکڑوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیں تاکہ ہم جگہیں دوسروں کو جگہیں اور یہ دیش پھر سے سمرید سالی ہو اور اپنے ویعبوں کی طرف بڑھے آپ سب کا بہت بہت دنیواز اور میں پرارتنا کرتا ہوں کہ زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں تاکہ میں آپ کے لئے نئی جانکاریاں لے کے آتا رہوں اور آپ ان سب کو سمجھتے ہوئے سماج کے پریورتن میں اپنا ساہیوگ دیں آپ سب کا بہت بہت دنیواز